اللہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ترکے میں لڑکے کا حصہ ہے اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے ترکے میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے آپ کی بیٹی کا جو حق بنتا ہے میرے پیارے ساتھیوں وہ حق بھی اپنی بیٹی کو آپ کو دینا ہے اگر آپ نے نہیں دیا یا آپ نے بچوں کو وسیعت نہیں کی تو کل قیامت کی بھی ہماری اور آپ کی دردن پکڑی جائے گی اللہ کے نمی فرماتے ہیں جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اور وہ بیٹیوں کی جوان ہو گئی اور اس کی شادی کر دی اس نے اللہ کے نمی کہتے قیامت کی دن وہ اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کل قیامت کے دن دو لڑکیوں کا باپ جس نے اپنی لڑکیوں کی صحیح پرورش کی تھی وہ کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا یہ دو سوال آیا ہے جہیز کی رقم سے نکاح کرنا اور مہر دینا کیسا ہے ظاہر ہے مہر دینا شوہر کا حق ہے اور وہ اس سے رقم لے کر کے دے رہا ہے تو اب شرعی اعتنار سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے بھئی لڑکے کی شادی ہوئی لڑکا کسی سے قرضہ لے کر کے بھی مہر دے سکتا ہے مگر یہاں آپ نے جو حق آپ کا تھا وہ آپ لڑکی والوں سے لے رہے اس لیے یہ بلکل غلط ہے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ مہر کا انتظام کرتے آپ نے لڑکی والوں صحیح لے کر کے اس کو مہر دے دیا آپ نے لہر دیا کہا آپ نے تو انہی کا پیسہ انہی کو لوٹا دیا اس لیے یہ بلکل غلط رسم ہے اس کو آپ ختم کریں یہ بلکل ظلم ہے اور نکاح کے مقصد کے خلاف ہے نکاح میں مہر کی ذمہ داری ہے وہ مرد کی بنائیں گے اگر نکاح غلط ہے اور مہر بھی ادا نہ ہوا تو فیر وہ رشتہ کیسا رہے دیکھئے مہر تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ چیز غلط ہے لڑکے کو چاہیے کہ وہ مہر کی جو رقم اس نے دی ہے وہ چونکہ اس نے اپنی جب سے ہی دی ہے لڑکی والوں سے لے کر کے بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد انتظام کر کے اپنے پیسے سے اور اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو مہر دے تاکہ اس کا مہر صحیح طریقے سے ادا ہو لیکن چونکہ مہر کے معاملے میں بڑی گنجائش ہے مہر روحیہ پیسہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے مہر سونے چاندی کے زیور کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صحابی کو قرآن کی صورتیں یاد تھی انہوں نے اس شرط پر اللہ کے نمیلوں کا نکاح کر دیا کہ تم قرآن کی یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دیا انہوں نے اپنی بیوی کو قرآن سکھا دیا ابو طلحہ کے ساتھ ہوا اور ان کے نکاح کا مہر یہ تھا انہوں نے سلیم نے کہا اگر آپ اسلام قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو مجھے الگ سے کوئی مہر نہیں چاہیے آپ کا اسلام قبول کر لینا ہی میرا مہر تو مہر کے معاملے میں بڑی گنجائش ہے مہر میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اگر کسی جگہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی والوں سے پیسہ لے کر کے مہر دیا گیا ہے تو شوہر کو چاہیے as soon as possible جتنا جلدی ممکن ہو مہر کی رقم کا اتظام کرے اور بیمی کو مہر دے تو میرے بھائیو یہ جو جہازی رسم ہے اس کو اگر ہم نے بند نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار ہم سب مانے جائے پورا سماج مانا جائے گا بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی اسی لیے جب بنی اسرائیل کے بیچ میں کوئی غلط کام ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کو مانا نہیں دیتے میں کہتا ہوں علماء تے کر لیں ہم نکا نہیں پڑھائیں علماء تے کر لیں اگر جمعیت یہ تے کر لیتی ہے میں فلا مدرسے کو توسیہ نہیں دوں گا دوں گی اور وہ نہیں دیتے تو مدرسے والے پریشان ہوتے گا علماء تے کر لیں آپ کے شیرس آبادی کو علماء تے کر لیں ہم نکا نہیں پڑھائیں گے جہاں جہاز کریں گے ایک زمانہ کا ہمارے بنارسپلی شادی بیان میں بھول تاشے بچتے تھے بارات نکلتی تھی بھول بچتا تھا ناش گانا ہوتا تھا مسلمانوں کے درمیان اس زمانے مولماء نے مل کر کے فتوہ دیا یہ حرام ہے اور اب نکا نہیں پڑھا علماء نے ایکشن لیا اور آج بنارس سے وہ لانت ختم ہوئی میرے پیرے سے آپ کی برادری سے بھی جہیز کی یہ لانت ختم ہو سکتی میرے بھائیوں وہ آدمی جو اپنی جوان بیٹی آپ کو دیکھا اس کے دل پر کیا گزرنے کے کہنے کو تو لڑکی کی شادی خوشی کر دی نہیں لڑکی کی شادی ہو رہی ہے لڑکی کا باپ دعوت کھلا رہا ہے لوگوں کو مگر کبھی اس لڑکی کے باپ کے دل سے جا کے پوچھ جس بیٹی کو اس نے محبتوں سے پالا تھا اس لڑکی کی آنکھوں نے کبھی آنسوں نہیں آنے دیا اس کو پڑھایا لکھایا جس کی ہر ڈیوانڈ نہ پورا کیا آج اس لڑکی کو اللہ کا نام لے کر تمہارے حوالے ایک کلبے کی بنیاد پر ایک نکاح کی بنیاد پر اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دی تم اتنے پڑے بغیرت ہو کہ اس لڑکی کے باپ سے تم جہاز کر دی وہ بیچارہ اپنا گھر مکام دیج کی اپنا خون دیج کی اپنا جہاز دی میرے بھائی اسلام کو چھوڑ دو قرآن کو چھوڑ دو اپنی عقل سے سوچو اپنی common sense سے سوچو کہ جہاز کی ڈیوانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے اتنا بڑا خیوان ہے انسانیت سے دل ہوئی ہے اور ایک آخری واقعہ سنا کرتے بات کتن کر رہا ہوں یہ جہاز نے کتنے لوگوں کی جان بڑا مشہور واقعہ اپنے تقریبوں میں سنا ہوگا واقعہ یہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ حوالب اس کی حقیقت کیا ہے کوئی آثنٹیپ بروت نہیں ہے لیکن کتابوں میں یہ واقعہ درد ہے چونکہ یہ واقعہ نبی کے تعلق سے نہیں ہے صحابہ کے تعلق سے نہیں ہے بات کا واقعہ ہے ہندوستان کا اردو زمان کا بہت بڑا مشہور شاہد بزرا ہے مرددندaler پی بڑی خوبصورتی پڑی لکھی تھی لات گیار سے پالا ہے رشتہ تلاش کر رہا تھا رشتے جتنے مل رہے تھے سب نے جہاز بھی نیمانٹ ہو رہی تھی ایک رشتہ ملا رشتہ اچھا تھا جہیز میں لمبی جوڑی جمانت تھا میر تک ایمیر نے مجھ پور ہو کر کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی ساری جمانت پوری کریں رشتہ تیہ ہو گیا شادی کی تاریخ پڑ گئی میر تک ایمیر گھر آیا اپنی بیٹی کے جہیز کی لشت اس کے ہاتھ میں وہ سوچ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے جہیز کی جمانت میں کیسے پوری کروں میرے پاک تو اپنی دولت نہیں ہے تو شائر آگے ہوں میرے پاک تو انکم کا کوئی سورس بھی نہیں ہے اس نے اپنے گھر کو بیش لیا اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے اس کی شادی ہو جائے گی میں قرائے کے مکام میں رہ لوں گا میں کہیں بھی رہ لوں گا میں اپنے مکام کو بیش کر کے اپنی بیٹی بھی کشیوں کو خرید لیتا ہوں اس نے مکام کو بیش دیا بیٹی کو خبر بھگنی نہیں دی اپنے مکام کا سودا کر لیا اور مکام جس کو بیچا تو اس سے یہ تیہ کر لیا کی جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں مکام خالی نہیں دونوں گا سودا اے ہو گیا خریدار نے اس کو پیسے بھی دے دی اس نے بیٹی کے جہاز کا سارا انتظام کر لیا شادی کی تاریخ آگئی شادی کی تاریخ آگئی اور میر تکی میر کی بیٹی جلہن بنا دی گئی سجادی گئی سوار دی گئی زیب و زیند اس کی کر دی گئی لیکن شادی کی دن میر تکی میر کی بیٹی کو بھنک لگئی کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنے آشیانے کو بیچ ڈالا اپنے گھر کو بیچ ڈالا اپنے گھر کو اکسودہ کر لیا میر تکی میر کی بیٹی کے دل پر چھوٹ لگتی ہے اور ہر بیٹی کے دل پر چھوٹ لگتی ہے جس بیٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے باپ نے میرے جہاز کو پورا کرنے کے قرضہ لیا ہے بینک سے لون لیا ہے لوگوں سے قرضہ لیا ہے اس بیٹی کے دل کو چھوٹ لگتی ہے کبھی کبھی وہ بیٹی سوچتی ہے کہ میں اتنی بڑی بوجھ مل گئی اپنے باپ کے لیے میرا باپ میری خوشی کے لیے قرضہ لے رہا ہے لون لے رہا ہے میں سے میر تبی میر کی بیٹی کی دل کو چھوٹا اس نے باپ کی سامنے صاحب نہیں ہونا لیکن شادی ہو رہی ہے شادی کی خوشیوں کا ماحول ہے لیکن اندر سے وہ بیچاری بھل رہی ہے اس کا دماغ ٹنشن میں ہے اس کا دل استراب میں ہے میر تبی میر کی بیٹی کی شادی ہو گئی سسوال لائی گئی اپنے شوہر کے گمرے میں پہنچائی گئی شادی کی پہلی رات ہے شبہ زفادہ سہاگ رات ہے خوشیوں کی رات ہے لیکن میر تبی میر کی بیٹی کی دل اور ایمان میں ٹینچن چل رہی ہے اس کا شوہر جب اس سے ملنے کے لیے آتا ہے دیکھتا ہے میر بھیلی کی آنکوں میں واسن ہے پوچھتا ہے کیا بات ہے میر تبی میر کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ کے دھر باروں کی دھیماغ کو پھونہ کرنے کے لیے میرے پاپ نے اپنا مکان بیٹھ ڈالاتا اور اپنا کہتے کہتے وہ رونے لگی اور اس کے دل کو ایسا صدمہ لگا میر تبی میر کی بیٹی کا ہاتھ ٹیک ہو گیا اس کے دل کی حرکت رکتی اور آنڈا اسپورٹ اس کا انتقاد ہو گئی مر گئی شادی کی پہلی رات مر گئی صبح ہوئی میر تبی میر کو خبر ملی بیٹی کا ہاتھ ٹیک ہو گیا بھاگا بھاگا آیا بیٹی کے سسلال پہنچا سامنے بیٹی کی ناش کو کفنایا گیا ہے اور اس کی خوبصورت بی بیٹی آج کفن کے سفید کپڑے میں ملغوس لپٹی ہوئی لکھی گئی میر تبی میر شائر تھا شائر کی زمان میں باتیں کرتا تھا اس کے ذکر پتر در شائری میں زمان میں نکلا اس نے بیٹی کی لاش کو جیک کر کے کہا اب آیا ہے آرام جان اب آیا ہے آرام جان خیال اس نام رادی میں اب آیا ہے آرام جان خیال اس نام رادی میں کفن دینا تجھے بھولے ہم تیری شادی میں میری بیٹی تیرا باپ ایک چیز دینا تجھے بھولے اس پہ کفن تجھے نہیں دیا اگر کفن دیا ہوتا تو آج تیرے جسم کے اوپر یہ کفن کا کپڑا تیرے سے سوال کا نہ ہوتا تیرے باپ کا دیا گیا ہوتا آج تیرے باپ کو احساس ہو رہا ہے اس نے تیری شادی میں سب تو دیا لیکن تیرے کفن کا کپڑا ہے میرے پیارے ساتھیوں نجانے کتنی بیٹیاں آج اس انجام کو پہنچ رہی ہیں اللہ کے باستے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا شادی کا دن انسان کی زندگی کا بڑا اپورٹنٹی دیگر ہے اس دن کو حرام چیزوں سے پاک کرو ناچ گانے سے پاک کرو یہ باراب کی ڈیمانڈ بھئی ایک چیز ہوتی ہے لڑکی کباب اپنی خوشی سے کہتا چاہو بھی ٹھیک ہے آپ بھی اس لوگوں کو لے کے آ جانا ہم دعوت کھلا دیں حالانکہ اس سے بھی بچنا چاہیے اسلام نے لڑکی کے باپ کے اونٹر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے لیکن جب وہ لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کچھ لوگوں تو دعوت دے بھی الگ بار یہاں تو باقاعدہ ساتھ دماغ دوتی ہے ہم دو سو لوگوں کے لے کر کے آئے اور بہترین گوشت ہونا چاہیے ایک دم بھالو بہترین گوشت چاول اور یہ اور وہ اور ہمارے یہاں تو کہیں کہ بارات میں جو ہے وہ باقاعدہ کھانے کے پہلے ناشتہ چلتا ہے پٹاری میں جو ہے وہ نیٹا ہونا چاہیے اور یہ اور وہ ہونا چاہیے میرے بھائی آپ لڑکی کے باپ کے اوپر جس کے اوپر اسلام نے اللہ نے رسول نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا آپ اس کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں کل قیام اپنی اللہ آپ سے سوال کرے گا آپ نے ناجائز طریقے سے اس کو دبایا ہے اور اس کے چیف سے پیسہ نکلوایا ہے اور اس کا خرچ کرانے کی کوشش کی ہے اللہ کے اس کا حساب سے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اجتماعی طور پر اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ جہیز کے لانے سے بچنے کے تو فکتہ فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ان کے گارجین کو بھی ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ دے اور اتنی خودداری ان کے اندر پیدا کر دے کہ وہ بے دیر جہیز کے شادی کریں اور اللہ آپ کی اس پوری قوم شرش آبادی قوم کو اس نانت سے اللہ تعالیٰ پاہ کر ساتھ کر دے اللہ آج کے اس قبلی کی جلسے کی ہمارے بھائیوں کی محنت بھی قبل کر لے ابھی جلسہ انشاءاللہ دیر رات تک چلے گا کافی علماء آپ کے سامنے بیٹے ہیں میں اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ آپ جلسے کا جو سکون ہے بقار ہے اس کو قائم رکھیں گے ہمارے بڑے عزیز ہمارے جامع سلفیہ میں ہمارے ساتھیوں میں سے تھے اس وقت وہ جامع سلفیہ مستاز ہیں مولانا عبداللہ زبیر صاحب سلفی حفظ اللہ وہ بھی آئے ہیں اور ابھی ہمارے بعد اور بھی علماء ہیں آپ ان تمام علماء کا کتاب شوق سے سنیں بور سے سنیں اور ایک پیغام لے کر کے کہاں سے جائیں انگر پر آپ سب کو کہنے شنے سے زیادہ عمل کی توفیق کتاب فرمائے آمین